مری صاحب آج جو ہے وہ حکمان اتحاد کو ایک جھڑکہ ملا ہے ستائیس مقصود سیٹوں کی شکل میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں ابھی تو میرا خیالیں جو مطلوبہ ان کی شاید تعداد ہے اس پہ تو اتنا شاید اثر نہیں آرہا لیکن جو اصل میں جو بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی آئی کا موقف تھا وہ سپریم کورٹ میں اس کو تسلیم کیا جانا یہ ایک بہت بڑی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جیت بھی ہے یا ان کے موقف کی ان کے بیانیے کی بہت زیادہ جو ہے وہ پذیر آئی ہے کہ ان کو ملک کی اعلیٰ عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے جس کو کہ الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کر رہا تھا صحیح اس میں کوئی چیز بھی نہیں ابھی تک ہوئی آپ دیکھیں جو ابھی حالیہ پریس کانفرنس آم صاحب نے سنی ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اس میں کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ کسی کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے یہ سب سے عام بات ہے اس کا مطلب ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا انڈیپنڈنٹ فیصلہ ہے صحیح اور اگر سپریم کورٹ کا اسی انداز سے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے ہوتا ہے کچھ کیسیز ہیں جو پینڈنگ بھی ہیں صحیح جائیں فوجی عدالتوں میں نہ چلائے جائیں سپریم کورٹ نے ابھی بھی اس پہ بھی فیصلہ نہیں دیا فوجی بیلٹی لگ رہی ہے کہ شاید اس پہ بھی آئے اس کا مطلب ہے کہ اگر ملک کی عدالتی جو ہیں جو خاص طور پر اعلی عدالتے ہیں ہائی کورٹ سے ہیں اور سپریم کورٹ ہے اس کے بعد فائنلی اگر وہ کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کرتے اور کسی بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں ہوتے اور جو ملک کا آئین کہتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اگر فیصلے دینے شروع کریں تو پاکستان کا سارے سسٹم جو ہے وہ لائن اپ ہو سکتے ہیں پاکستان بہت بہتر حالت میں جمہوری حوالے سے بھی جا سکتا ہے سیاسی حوالے سے اقتصادی حوالے سے ہماری بہت سی ہرڈل جو ہیں اس وقت اگر لاکھوں کی تدات میں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہیں اور اگر سپریم کورٹ ہو یا دیگر عدالتے ہو ہائی کورٹ سنسوبوں کے ان کے فیصلے جرت مندانہ اور آئین کے مطابق آنا شروع ہو جائیں تو پاکستان کے تو آدھے سے زیادہ مسئلے جو ہیں میرا خیال حل ہو سکتے ہیں سیاسی جماعت کوئی بھی جو ہے وہ موقف رکھتی ہے کسی کی ایک وقت کی جیت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ جیت ہے لیکن ایک جو ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسٹیوشن جو ہے جو پولٹیکل انسٹیوشنز ہیں خاص طورتے جو ایک سیول سپرمیسی کی بھی بات کی جاتی ہے جمہوری اقدار کی بھی بات کی جاتی ہے اور یہ چیز جو ہے اس کی یہ وائس جو ہے اس میں زیادہ طاقتوار ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے آئین میں جو ان کی حدود متعین ہے ان کے مطابق وہ کام کریں اور جو حدود جو ہے وہ پارلیمنٹ کی متعین ہے جو عدلیہ کی متعین ہے اس کے مطابق وہ ادارے کام کریں دیکھیں دنیا کے جتنی کامیاب ریاستے ہیں یا جس میں عوام جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور پاکستانی وہاں پہ باگ کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کیا چیز ہے ایک ایک ہی چیز ہے کہ وہاں پہ رول آف لاؤ ہے لوگ جو ہیں وہ جو ایک جو اس ملک کا فریمورک ہے ملک کو چلانے کا ایک نظام ہے اس کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں اسی لیے آج پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ہے تیسری دفعہ لندن کا میر بن جاتا ہے اور دیگر کئی لوگ جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں عالی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں الیکشن جیت کے پہنچتے ہیں الیکٹڈ جو کہ بچارے پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا تو بھائی آل جو ہے نا مسائل کا حل جو ہے وہ خواہ گریوینسیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہوں جیسے کہ آپ دیکھیں نا بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا یا مسلم لیگ کی گریوینسیز ہوں پی ٹی آئی کی گریوینسیز ہوں یا ادر وائس کسی بھی پولیٹیکل جو بھی سٹرگل کر رہا ہے اس کی جتنی گریوینسیز ہوں اگر وہ عدالت میں فائنلی اڈریس ہو جاتی ہیں جہاں جو کہ ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا ہمارے پاس فائنل ایک جو ہے وہ انسٹیوشن ہے تو پاکستان کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہیں موسیقی